موسیقی اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں ڈاکٹر زارہ آج کے لارچ وقت بتانے جا رہی ہوں ہمارے پاس جو میرے فرنڈ ہے جن کا نام بلکیس بیگم ہے تو وہ بھی ایک بہت اچھی ڈاکٹر ہے اور مجھے بہت پسند ہے وہ آج ہمارے ہسپیٹر میں رونڈ اپ تھی تو بلکیس صاحبہ کا خاص ازمدہ ٹوٹکاز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایسی ہی اچانے کی ایسا ہوا کہ ہمارے پاس جو میری فرنڈ پیٹھی تھی وہ کافی باتوں باتوں میں ہم نے ان سے بتایا کہ جو وزن ہم آپس میں بات کر رہے تھے تو ہم نے وزن کے بارے میں جب بات کی تو ایک اور ہمارے سامنے تحقیق آئی کہ زیتون کا تیل زیتون کا تیل اگر آپ استعمال کرتے زیتون کا تیل بہت گرم ہوتا ہے آپ کو پتہ اربی لوگ اتنے فٹ اتنے تگڑے ان کی وائف جو تیتری تگڑی موٹی اور سیٹمنٹ کیوں ہوتی کیونکہ وہ زیتون کھاتی ہے زیتون کا پھل استعمال کرتی ہیں اور زیتون کا تیل بہت زیتون کا تیل بہت زیتون کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بھی آج سے زیتون کا تیل کی بس مالش کریں زیتون کا تیل تو ویسی بہت نایاب ہے ویسی سکین کو بہت زیتون کا تیل لے لینا ہے آپ نے زیتون کا تیل آپ نے اپنے جسم کے پر اس کو ملیش کرنی ہے زیتون کے تیل کی اور آپ کا بڑا ہوا جو اپنا بھی پیٹ ہے وہ سارا ختم ہونے والا ہے موٹاپا دھپ کر کے ختم ہونے والا ہے آپ نے کیا کرنا ہے تیزی سے اثر کرنے والا یہ ٹوٹ کا اپنے عزمانہ ہے زیتون کا تیل ہلکا سا نیم گرم کر گیا آپ لگائیں ہلکا سا اس کو گرم پانی کے پر نہ ہلکا سا نیم گرم کریا زیتون کا تیل اور بس آپ نے اس کا مساج کرنا شروع کرنا ہے یقین میں نے بہت پیارا ٹوٹ کا ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوگا اچھا ایک اور میں آپ کو ساتھ اس کے ساتھ کھانے کے لیے کو چیزیں استعمال کروانی ہیں یہی نہیں کہ آپ نے ٹوٹ گئے بس بھاگ جانا ہے آپ نے زیتون کا تیل اپ جہاں پر موٹا پر وہاں پر آپ نے لگا لینا ہے یہ ٹونک ہے یہ رات کا ہے آپ نے آپ کو بتانے بھی لگی ہوں کہ آپ نے کھانا صبح کو جو چیز کھانا ہے وہ کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے شہد لینا ہے اور لسن شہد اور لسن شہد اور لسن کو چھوٹا چھوٹا سا لسن کو پیسیز کر کے آپ نے اوپر شہد مطلب کے ڈال کے پان ٹوریاں کا مذکم ہو اگر بہت زیادہ وزن ہے تو پان ٹوریاں اگر نارمل وزن ہے تو پھر تین سے چاہت ٹوریاں آپ نے پیسیز لینا ہے اس کے اس کو اچھی طرح چوپ کرنے کے بعد آپ یقین مانیں کہ وہ شہد اور پانی کے ساتھ بس پانی کے ساتھ آپ نکھا لینا ہے وہ پیسٹ تو آپ یقین مانیں بشک آپ ایسا کریں کہ اگر لسن کی سمیل کبھی کبھی کسی کو نہیں معافی کھاتی یا نہیں پسند آتی تو بغیر اس کو کٹ کے بھی آپ کھا سکتے ہو ایسے ہی پانی کے ساتھ اس کو نکل سکتے ہو ٹھیک ہے تو شہد پانی کے اندر میکس کر لو دونوں طریقے بشک شہد کو اس کے پر ڈال دو لسن کے اوپر پیس کر کے یا پھر اگر میڈی سنی ہے نا دعائی کی طور پر ہم آپ کو استعمال کروایا ہیں نا ہر بل تو آپ دونوں چیزیں اختیار کر سکتے ہو بہت پیارا ٹوٹ کا ہے دونوں کر کے دیکھیں انشاءاللہ جتری بھی آپ کی وزن کا مسئلہ ہے ڈڑک کر کے ختم ہونے ملے اجازتیں میرے ہوں گرکٹر زیارہ چینل تیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں لائیو آگے آپ کو یہ چیزیں بنا گے دیکھاسے کو اجازتیں اللہ حافظ میں ہوں ڈاکٹر زیارہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سالیں آپ تک پہنچ جائے اور اس پیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو پوسٹ ہو تو آپ کو فوراں نوٹیفکیشن مل جائے اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا کوئی پریشان دوست ہے یا آپ کیا کوئی فرینڈ ہے آپ اس کو بھی یہ ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہو تاکہ اس کی مدد کی جا سکے ایک انسان کی مدد کرنا کیسے ہے جیسے پوری دنیا کی انسانوں کی پریشان ہار لوگوں کی مدد کرنا بیراجتیں اللہ حافظ اکنی نعرہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو ٹھیک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی